وکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العدون ولا یعدي حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم صلات والسلام وتحییت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ الاعلمین حبیب قلوبنا وتبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابل قاسم محمد مولانا ابل قاسم محمد مولانا صلی اللہ الرحمن 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 وعلى اہل بیته التیبین التاہرین المعسومین المنتجبین المیامین اللہ الرحمن 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 مل کر درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ موضی صامین آج ان مجالس کی آخری کڑی ہے اور دعا گو ہوں پروردگار عالم سے کہ جن لوگوں نے بھی ان مجالس میں اپنا حصہ لیا نیاز کے ذریعے سے خطاب کے ذریعے سے سلام کے ذریعے سے سماعت کے ذریعے سے پروردگار تو جباستہ ہم سب کو جو ہم نے خدمت انجام دیئے خدایہ اس کے عوض میں اس خدمت کو مزید انجام دینے کی توفیق نایت فرمائے پروردگار گناہنے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما دیں پروردگار تیرے مقرب بندوں میں ہمارا شمار فرما دیں پروردگار دنیا میں جتنی بھی رحمتیں نازل کرتا ہے ان سب میں ہمارا حصہ شامل فرما دیں پروردگار زندگی دے تو آل محمد کی محبت پر زندگی دے اور موت دے تو ہمارے زبان پر آخری لمحوں میں بھی علی علی کی صدائیں ہیں ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد موزی سامین عقیدہ اور عمل کے حوالے سے ہماری ان مفتگو کا سلسلہ اور آج اس کی آخری آخری ایک کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے دیکھئے آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا وہ روایات کہ عمل بہت تھوڑا سا ہے مگر پروردگار عالم اس عمل کے عوض ہمیں کیا کچھ عطا کر رہا ہے آج کی مجلس ابتدہ میں یہی سے کرتا ہوں کل کیا پریڈکشنز تھی میں نے کل بات کی دی سورہ واقعہ میں یہ جو آسمان سے پانی برستا یہ تم نے نازل کیا کل رات کو کیا پریڈکشن تھی آج کراچی جو ہے وہ سہلاب کی نظر ہو جائے گا ہوا کیا خدا کو سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں بس یہ ایک بات کافی ہے اگر یہ برسانے والے ہوتے اگر یہ برسانے والے ہوتے اس سے بڑھ کر پروردگار عالم اپنی نشانیوں کا کیا اظہار کرے حالانکہ بارش تو وہ چیز ہے جو بادلوں کی حرکت کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے جو ظاہر ہے یہ آسمان کے اوپر کی بات نہیں ہے آسمان کے نیچے کی بات ہے آسمان کے نیچے کی بات میں تمہاری خبریں سچی نہیں ہو سکتی توجہ کیا آپ نے حسین ہے یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ہمیں کس طرف متوجہ کر رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کی زبان کی حفاظت خود خدا کرتا ہے توجہ کیا آپ نے حسین ہے میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں یہ ممبر جو ہے وہ پریڈکشنز بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ آل محمد کے کلام کو بیان کرنے کی جگہ ہے کہ آل محمد نے کس طریقے سے مختصر سے عمل کو کس اندر کی طریقے سے بیان کی ہے آج آپ کی خدمت میں دو یا تین روایتیں عمل کے حوالے سے پیش کروں گا ایک درود پڑھئیے محمد و آل محمد کتنا چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کا ثواب دیکھی آل محمد کیا بیان کر رہے ہیں انعبی عبداللہ علیہ السلام عبی عبداللہ جب بھی روایات کے اندر آئے تو اس سے اکثر اوقات مراجع ہے وہ امام جعفر صادق ہے اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام کی کنیت بھی ابھی عبداللہ ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ لیکن کیونکہ روایات ہمارے پاس زیادہ تر چھٹے امام سے آئی ہیں لہذا یہاں پر مراد امام جعفر صادق ہے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ چھٹے امام کہہ رہے تھے من قال فی یومی ہی جو روز آنا یہ جملہ کہے کیا کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا سب کو یاد ہوگا تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہاں واحداں احداں سمدن لم یتخس صاحبتوں ولا ولدا جو یہ کہے اپنے دن میں یہ جملہ کہے اب میں نے کہا آپ نے سن لیا چلیں آپ اگر میرے ساتھ ساتھ دورہ دے اس کو سواب بھی حاصل ہو جائے گا اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا الہاں واحداں احداں سمدن لم یتخس صاحبتوں ولا ولدا جو یہ جملہ کہے امام فرماتے ہیں دیکھو خدا کیا لکھ رہا ہے ابھی میں نے اور آپ نے یہ جملہ کہا مل کر کہا پروردکار اس کے نام آئے عمال میں پیتیس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے کتنی نیکیاں خمسہوں آربعین دس میں نے کم کر دی پیتالیس لاکھ نیکیاں کتنی نیکیاں پیتالیس لاکھ ایک جملہ ہے یعنی پروردکار اتنا پسند کرتا ہے کہ تم میرے خدا ہونے کی گوائی دو پروردکار اس کے نام آئے عمال میں پیتیس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اچھا بات یہاں تک ہوتی نا پھر کیا کہا پروردکار اس کے نام آئے عمال سے پیتالیس لاکھ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے پھر کیا کہا اور پروردکار عالم دنیا کی نگاہوں میں دنیا مجھے کچھ بھی کہے پروردکار عالم اس شخص کے لیے پیتالیس لاکھ درجے بلند کرتا ہے ایک جملہ ہے یعنی یہ میں اور آپ کیا روز نہیں کر سکتے یہ کام روز صبح اٹھ کے اچھا یہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے کلمہ پڑھ لیں صبح اٹھ کے پیتالیس نہیں پچیس لاکھ تو ملیں گی تواجہ کیا آپ نے پھر اس کے بعد امام کیا فرما رہا ہے یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی پھر امام فرماتے ہیں وَكَانَ مَنْ قَرَعَ الْقُرْعَانَ فِي يَوْمٍ اِسْنَةَ عَشَرَ مَرَّتًا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے ایک دن میں بارہ قرآن ختم کیوں میری توحید کی گوائی دو میں تمہیں یہ سب چیزیں دینے کے لیے تیام وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ اور ان سب چیزوں کے بعد پروردگار اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے کیسے بات رہے خدا کیسے بات رہے خدا پھر دوسری روایت سناب جو میں سر نام کلام میں آیت پڑھ رہا ہوں تین دن سے اس کی طرف جانا ہے مجھے ایک اور روایت یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے یہاں آپ کو باہر مل جائے گی یہ محفوظ بوک ایجنسی ہے غالباً وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی سواب العمال اور اقاب العمال شیخ صدوق کی لکھیوی کتاب ہے دو سو صدی ہجری کے علماء یعنی آج سے تقریباً عالم دین ہے بارہ سو سال پہلے کی کتاب ہے آپ جا کر وہ کتاب لیجئے چھوٹے چھوٹے عمال دیکھیں ان کا سواب کتنا ہے پروردگار یہ کام ایسے دیکھیں خدا واللہ فطرت کے مطابق ہے پروردگار ہے عالم کو پتا ہے اس کو صبح گھر سے نکلنا ہے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے روٹی کمانی ہے اس کو محنت کرنی ہے میں اس کو مسجد میں بلا کے عبادت نہیں کروا رہا ہوں تو روزی کماتے رہے میں تجھے ایک ذکر دے رہا ہوں پروردگار ہے عالم کو مسجد والا دین نہیں پسند ہے کہ جو مسجد میں آکے بیٹھ جائے وہی دیندار ہے توجہ کیا آپ نظیر اب سنیں روایہ دیکھو یہ روایہ جو ہے یہ بھی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جو اپنے پورے دن میں تیس مرتبہ گئے کیا گئے لا الہ الا اللہ الحق المبین کتنے چھوٹا جوں جائے لا الہ الا اللہ الحق المبین استقبل الگنا وستدبر الفقر گنا کہتے ہیں بینیازی لوگوں سے بینیازی جو یہ تیس مرتبہ کہے اپنے پورے دن کے اندر وہ بینیازی کی طرف بڑھتا ہے اور فقر اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اب جو وضو کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ایک روایت اس حوالے سے امام فرماتے ہیں ابو بصیر سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ من توضع فذکر اسم اللہ جو وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تہرہ جمیع جسد ہی تو اس کا تمام کے تمام جسم پاک ہو جاتا ہے اللہ کا نام لے اس کا تمام کا تمام جسم پاک ہو جاتا ہے وَقَانَ الْوضوءِ الْوضوءِ اس کا ایک وضوء دوسرے وضوء تک اس کے ایک وضوء اور دوسرے وضوء کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے وَمَلْ لَمْ يُثَمِّ اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا وضوء سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کی نماز تو ہو جائی گی اس وضوء کے ساتھ لیکن بس گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے پورے جسم پہ صرف پانی ڈالے صرف اللہ کا نام لے توجہ کیا اپنے حدیث سنیں اس کے بعد میں آیت کی طرف آ جائیں محمد حنفیہ نام آپ نے سن رکھا مولا امیر علیہ السلام کے فرزند ایک دن بیٹھے بے تھے مولا نے محمد حنفیہ سے کہا محمد حنفیہ جاؤ میرے لیے تشت لاؤ اس زمانے میں نل تو نہیں ہوتے تھے تشت میں وضوء کیا جاتا تھا تھال کے اندر وضوء کیا جاتا تھا تشت لے کر آئے مولا وضوء کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں وضوء کیسے کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کہا محمد حنفیہ سے کہا کہ دیکھنا میں وضوء کیسے کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں کو قلائیوں تک دو ہے اب دعائیں پڑھنے کیے وضوء کے درمیان اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جائے اچھی بات ہے دیکھو چھوٹی دعائیں اگر انسان یاد کر لے تو وضوء کی فضیلت کہاں پہنچ جائے گی جیسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالا دعا پڑھ لی اس پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے پانی کو پاک بنایا نجس نہیں بنایا اس کے بعد تین مرتبہ کلی کرنی ہے تین مرتبہ کلی کرتے ہوئے کیا دعا ہے اللہم لقنی حجتک یوم القاق وہ جو نہیں مردے کو پڑھاتے ہیں اسماعفہم اسماعفہم اذا اتاک الملقان المقربان فقل فی جوابہما اللہ ربی جو پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلقین صحیح ہے دیکھئے وضو مولا امیر علی ابن ابی طالب وضو کے ذریعے سے ہمیں کہا لے کے جانے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں عزیزوں اللہم لقنی حجتک یوم القاق اگر آپ کو عربی یاد نہیں ہو رہی اردو یاد کر لیں اردو کیا ہے ہاتھوں کو دھویں پروردگار تیرا شکر ہے تُو نے پانی کو پاک بنایا دل سے گزار لیں زبان سے نہیں بھی پڑھ سکتے دل سے گزار لیں پروردگار وہ جب میری تجھ سے ملاقات ہوگی نا اس دن مجھے تُو اپنی حجت کی تلقین کرنا اگر کوئی اسمہ افہم کہنے والا نا بھی ہو پروردگار تُو مجھے تلقین کرنا پروردگار میری دبان کو تیرے ذکر کے لئے کھول دے جو دس ہزار کاموں میں چلتی ہے اس کے لئے میری زبان کو کھول دیں اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اللہم اللہم جعلنے مم یشم ریحہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو جنت کی خوشبو کو سونگیں گے فوج ہے کیا اس کے بعد تم مو کو دو گے دعا کیا ہے اللہم بیز وجھی یوم تسوتو فیہ الوجو ولا تسوفد وجھی یوم تبیزو فیہ الوجو پروردگار میرے چہرے کو اس دن نورانی رکھنا جس دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے اور اس دن میرے چہرے کو کالا مت کرنا جس دن بہت سے چہرے نورانی ہوں گے یہ دعا کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اس کی دعا کیا ہے اللہم لا تعتینی اللہم اعتینی کتابی بی یمینی پروردگار میری جو نامہ عمال ہے وہ میرے دائیں ہاتھ میں دینا کیونکہ سورہ واقعہ میں کیا ہے اصحابِ یمین اصحابِ شمال دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے پروردگار میرے نامہ عمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دینا پھر جب الٹے ہاتھ پر پانی ڈالے اللہم لا تعتینی کتابی بی یساری وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً فِعُنُكِ وَعَعُوذُ بِكَمْ مِن مُقَتْعَاتِ النِّیرَان پروردگار میرے نامہ عمال کو میرے بائیں ہاتھ میں مت دینا نہ ہی میری گردن میں لٹکا دینا سر کا مسا کرو پروردگار عالم سے رحمت کا تقاضہ کرو میں جلدی جلدی آگے جا رہا ہوں پھر پیر کا مسا کرو پروردگار مجھے اس راستے پر چلانا کہ جو صحرات مستقیم ہیں مولا نے یہ پورا وضو کیا یہ وضو کرنے کے بعد مولا محمد حنفیہ کے طرف متوجہ ہوئے پوری توجہ رکھئے گا کہا محمد حنفیہ من توزع مثل وضوئی جو میرے وضو کی طرح وضو کرے گا اور وہ باتیں کہے گا کہ جو میں نے کہیے پروردگار عالم اس کے جسم سے جو وضو کے قطرے گریں ہر قطرے کے بدلے میں ایک ملک خلق کرے گا ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرے گا اور وہ فرشتہ جب تک یہ زندہ ہے حضیزو پانچ وقت وضو کرتے ہیں جب تک یہ زندہ ہے ہم نہیں معلوم کتنے قطرے گرتے ہیں جب تک یہ زندہ ہے وہ ملک اللہ کی تذبی کرے گا اللہ کی تقدیس کرے گا اس کے حق میں استغفار کرے گا اور اس کا جتنا سواب ہے سب اس کے نام آمال میں لکھا جائے گا کتنی چھوٹی سی چیزیں توجہ حضیزو خدا کس انداز سے بات رہے نیکیوں کو تم لینے والے بنو میں دینے والا ہوں تو اب جو میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا دیکھیں یہ روایت ہے نا پانی کے قطروں سے کیا بنا عمل اور عقیدہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلوں گا پانی کے قطروں سے کیا بنے کیا بنے ملائکہ فرشتہ بنے نا اب یہ روایت تو آپ نے قبول کی نا ایک اور روایت قبول کریں جب کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتا ہے تو اس کے جسم سے جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں پروردگار اس پسینے کے قطروں سے ملائکہ کو خلق کرتا ہے توجہ کیا آپ دونوں چیزیں ساتھ رکھیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں میرا دکھ پتا ہے کہاں پر ہوتا ہے مجھے کہ آپ عمل کی بات کو تو قبول کرتے ہیں عقیدے کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے ہیں اس سے یہ والی روایت پڑی وضو والی تو کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا ہاں ہاں وضو ہے جب حسین کی زیارت پر جو ظاہر جا رہے ہیں اس کے پسینے سے توجہ کیا آپ نے عزیز ہو اب علی ابن عبی طالب کے پسینے سے اگر ملائکہ بن جائیں توجہ کیا آپ نے تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پروردگار عالم دے رہے ہیں دیکھیں روایت کے اندر کیا ہے جو شخص امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں نہیں جا سکتے ہیں پیسے نہیں ہیں اتنا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس مولانا نہیں جا سکتے ہیں دل میں نیت تو کر سکتے ہیں نیت کے اوپر عمل ہے پروردگار عالم تمہیں نیت کے اوپر زیارت حسین کا ثواب دینے کو تیار ہے تو میں اور آپ کس بات کی کوتائی کر رہے ہیں عزیزوں وہاں پر دیر ضرور ہے وہاں پر اندھیر میرا اور آپ کا کام ہے نیت کرنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لیے کوشش سے بڑھ کر اور کچھ پروردگار عالم نے انسان کے لیے صرف کوشش رکھی میں اور آپ نیت کر سکتے ہیں اب روایت کا جملہ دیکھیں کیا جیسے ہی ظاہر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلنے کی نیت کرتا ہے پروردگار عالم چار ہزار فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اس کا استقبال کرنا اس کے بعد جب یہ گھر سے نکلتا ہے پروردگار عالم کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رو توجہ کیا بعض روایت میں ان ملائکہ سے کہتا ہے کہ کچھ یہاں کھڑے ہو جاؤ کہ جو اس کے گھر کی حفاظت کرنا اور کچھ اس کے ساتھ جاؤ اس انداز سے روایت ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ ظاہر جائے گا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جا کے واپس آ جائے گا تو جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں پروردگار اب تو یہ واپس آئیے ہم چلے جائیں پروردگار کہتا ہے نہیں چھٹی نہیں ہے اب جب تک یہ رہے گا تم اسی دنیا میں رہو گے استقفار تم کرو گے سواب اس کو ملے گا تصویر تم پڑھو گے سواب اس کو ملے گا لا الہ الا اللہ تم کہو گے سواب ایک وقت آتا ہے اس ظاہر امام حسین کا انتقال ہو جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے ملائکہ پھر پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار اب ہماری چھٹی پروردگار ہے جتنے ملائکہ چھائے خلق کریں اب ہماری چھٹی پروردگار کہتا ہے نہیں چھٹی نہیں اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو اس کی تشریع جنازہ میں شریک ہو جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے پروردگار سے پھر وہ ملائکہ پوچھتے پروردگار اب جا سکتے کہا نہیں قیامت تک تم اس کی قبر پر کھڑے رہنا لا الہ الا اللہ تم پڑھو گے سواب اس کو ملے گا کیا دے رہے خدا بس عزیزوں میں روزانہ آپ کی خدمت میں اتنی گفتگو کرتا ہوں کہ وہ گفتگو یاد بھی رہے اور آج آخری گفتگو ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں اب وہ آیت جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں وہ پروردگار دیکھیں قرآن میں سورہ مبارکہ ہے حج میں کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے تم میں مفہومن ترجمہ کر رہا ہوں تم دردر کی ٹھوکریں کھانے کو تیار ہوں تمہاری مشکل یہ ہے تم ہر دروازے پر جانے کو تیار ہوں نہیں ہو تو میرے دروازے پر آنے کو تیار نہیں پھر کیا مثال دے رہے ہیں اے لوگوں دیکھو ایک مثال دی جا رہی ہے اس کو گھر سے سنو گھر سے مثال کو سنو سورہ مبارکہ حج کی سیونٹی تھری اور سیونٹی فور آیتیں جا کر دیکھئے گا ہومورک کیجئے گا پروردگار کہہ رہا ہے یہ جو میرے علاوہ تم جن کے دروازوں پر جاتے ہو نا یہ لن یخلقو ذباب یہ مچھر کو بنانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں میں تمہارے وضو کے پانی سے ملائکہ بنا دیتا ہوں یہ مچھر کو بنانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں پھر پروردگار عالم نے اس سے زیادہ زلیل کیا انسان کو کیا کہا کہا مچھر کو بنانے کی طاقت کی بات چھوڑو اگر مچھر یا مکھی میں مثال دیکھے بھائی آتا ہے آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں نا کبھی ہم مکھی آ کے بیڑے جاتی ہے آئس کریم لے لیتی ہے ہماری تھوڑی سی پروردگار کہہ رہا ہے کہ بنانے کی قدرت تو چھوڑو اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلے جائے نا تو یہ واپس لینے کی بھی قدرت نہیں رکھتے اتنے مجبور ہو تم اتنے مجبور ہو لے کے بتا دے کوئی اتنے لوگ بیٹے میں بتائیں آپ میں سے کوئی لے سکتا ہے اے طاقت پروردگار کہتا ہے تمہاری یہ بھی قدرت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے زعف الطالب والمطلوب مانگنے والا بھی ضعیف ہے جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی ضعیف ہے پھر کیا کہا ما قدر اللہ حق کا قدر ہے خدا اپنے اوپر ہے نا کیا میں جملہ استعمال کروں خدا کیا کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہے جو خدا کی قدر تھی نا تم نے خدا کی ویسی قدر نہیں کی جیسا خدا تھا نا تم نے ویسا خدا کو نہیں سمجھا حدیثِ قدسی کے جملے میں جتنا عطا کرنے والا ہوں اتنا مجھ سے کسی نے مہنگا نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہے ان اللہ لقوی عزیز مہا پر کیا کہا وہ ضعیف ہے پروردگار عالم ہے جو قوت بھی رکھتا ہے اور جو عزت دینے والا بھی ہے جا سائب اقتدار بھی ہے ان اللہ لقوی عزیز حب جکی ہے عزیزو تو یہ ہماری غفلت ہے ہمارے پاس تو وسیلے اتنے مضبوط ہیں ان وسیلوں کے ساتھ خائنات کے رسول کہتے ہیں کہ اے جابر ابن عبداللہ الانساری کو کہتا ہے اے جابر اگر خدا سے دعا مانگو ہمارے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں جواب دے لیکن انسان یقین کے ساتھ تو مانگے مولانا ہم تو مانگتے ہیں دیکھیں اب یہ سوال آتا ہے مولانا ہم تو مانگتے ہیں مانگتے ہیں مگر پتا ہے کیا مسئلہ ہے یہ جو روایت ہے ابھی آپ نے سنی نا اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ ہم خدا سے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں مانگتے ہیں سوجہ کیا آپ نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے دل میں پتا ہے کیا ہوتا ہے پتا نہیں دے گا نہیں دے گا یہ مشکل ہے یہ جو ہمارا شک ہے نا یہ مشکل ہے یہ شک مشکل ہے میرا سوال آپ سے یہ خدا کیوں نہیں دے گا آپ کو آپ نے کیا کسی امام کا قتل کی ہے نوزو بللہ آپ کیا اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں ہاں یہ شک پتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ ہم نے کوئی دو نمبر ہی کیوئی ہوتی اپنے کاموں میں اس لئے یہ شک آتا ہے یا تو کسی یتیم کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے یا آفیس میں کسی کا پتہ کٹا ہوئے جب تم کسی کا رسک روک ہوگے اس وجہ سے ہمارے دل میں شک ہے جب تم نے کسی کے ساتھ گلپ نہیں کیا تو خدا تمہارے کو دینے میں بخل کیوں کرے گا توجہ کیا آپ نے اب دیکھئے حدیث سنیے کیا ہے کتنی خطرناک حدیث ہے اور کتنی اچھی حدیث ہے مگر خطرناک بھی کتنی دیکھنا ہے پرورتگار کہتا ہے انا اند عبدی کا ذنبی میں اپنے بندے کے لئے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اللہ اکبر میں اپنے بندے کے لئے ویسا ہی ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہتے ہیں ہم یہ باتیں کہتے ہیں عرفہ ہم میں بھائی یہ تو عقیدہ عقیدے کی باتیں ہیں خدا خود کہہ رہا ہے واقعی نہیں عقیدے کی باتیں میں اپنے بندے کے لئے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اگر اس نے مجھ سے یہ گمان رکھا ہے نا کہ میں دے نہیں سکتا شاید والا گمان تو میں اس کے لیے شاید والا ہی ہوں اور اگر اس نے مجھ سے پختہ ارادہ کر کے مانگا کیا ہے روایت کا اگلا جملہ کیا ہے اگر وہ مجھ سے حسنِ زن رکھے گا تو مجھے حسین پائے گا اگر وہ مجھ سے سوئے زن رکھے گا تو وہ مجھے بدترین پائے گا جیسا گمان رکھو گے عزیزو یہ مسئلہ ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا تھا کہ یہ عمل کی روایت ہیں خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں کیا دے ہم اپنا گمان اپنی نیت گمان یعنی نیت ہم اپنی نیت کو خدا کے بارے میں سب سے پہلے صاف کریں یہاں اچھا سوچیں یہاں اچھا رکھیں سوچیں پروردگار عالم سے مانگنے کا طریقہ اہلِ بیت نماز ایک موضوع ہونا چاہیے دعا کے عاداب کیا ہے کس طریقے سے دعا مانگی جائے اس کو بھی اہلِ بیت نے ہمیں سمجھایا کہ کس طریقے سے مانگو پہلے پروردگار دیکھیں ہم کسی کے آگے جاتے ہیں پہلے اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو گیا آپ نے پیسے دیئے تھے تو ہم وہاں مجلس کروا سکے آپ نے پیسے دیئے تھے تو ہم نے امام بارگاہ میں رنگ روگن کا کام کروایا طریقے کہا رہے ہیں پروردگار ہے عالم کو بھی یہ چیز پسند دے پہلے جا کے پروردگار چھوٹا تھا تو تُو نے ماں کے دل میں محبت ڈالی پروردگار تُو نے باپ کو روزی دی تو اس نے کھانا کھلایا پروردگار میرے اولاد نہیں تھی تُو نے میرے اولاد دی پروردگار ضعیف تھا تو تُو نے توانہ کیا پہلے خدا سے بیٹھ کے انسان باتیں تو کرے اور پھر اس کے بعد پروردگار جب تُو نے یہ دیکھیں یہ دعا کمیل کا طریقہ ہے ترجمہ پڑھئیے کا دعا کمیل کا اٹھا کے دیکھ لیجئے امام نے دعا اسی انداز سے شروع کی جائیے آپ ساری دعایں اٹھا کے دیں پہلے پروردگار سے بات کیجئے پروردگار پھر اس کے بعد کہیے پروردگار جب آج تک تُو ہی دیتا رہا تو مجھے بتا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے دروازے پر جاؤں تو آج بھی میں تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا ہوں ہاں پھر اپنے گناہوں کا تذکرہ کیجئے پروردگار اگرچہ کے گناہ گار ہوں دیکھیں اہلِ بیت نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو توہید ہو اہلِ بیت نے بتائی نہ عجیب ہے ایک دعا کے اندر امام سجد کس طریقے سے خدا کو پکھار رہے ہیں پروردگار میں اگرچہ کے بہت گناہ گار ہوں میں نے بہت گناہ کی ہے لیکن جو چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا اس میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا پروردگار وہ ہوا توحیدو وہ ہے تیری توحید میں نے تجھے ہمیشہ وحدہ اولا شریک مانا یہ ہے اہلِ بیت جو خدا سے انسان کو اس طریقے سے قریب کرتا سوجہ کیا عزیزوں پس عزیزوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اہلِ بیت کا واسطہ دے کر دعا کریں اپنے زمانے کے امام کا واسطہ دے کر دعا کریں حجت کا واسطہ دے کر دعا کریں یقیناً پروردگار عالم عطا کریں یقیناً پروردگار عالم عطا کریں عزیزوں جب آپ سوچی آج دنیا کے امیر ترین لوگ کون ہیں وہ ہیں جو خدا کو خدا بھی نہیں مانتے تو جب وہ پروردگار ان کو عطا کر رہے ہیں میں اور آپ حسین کو ماننے والے ہیں میں اور آپ حسین پر ہونے والے ہیں وہ خدا کیا ہمیں عطا نہیں کرے گا یقیناً پروردگار ہمیں عطا کرے گا بس عزیزوں آج آپ کے خدمت میں میں شہید کیا گیا آپ کے ذہن میں مجھے یقیناً مسلم ابن عقیل کا تذکر آیا ہوگا مسلم ابن عقیل کا ذکر اب آپ کے ذہن میں تذکر آیا تو میں ذکر کر دیتا ہوں ایک روایت ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں جب شہزادی کوفے میں داکل ہوئی تھی تو سب تماشاں دیکھنے والے تھے اتنے میں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا اخی الحسین الغریب زینب نے دیکھا اس مجمع میں حسین کو سلام کرنے والا ہے دوسرا جملہ آیا انا مسلم ابن عقیل دوسرے جس کا مجھے ذکر کرنا وہ ہے عبداللہ ابن عفیف حزدی عبداللہ ابن عفیف حزدی یہ وہ شخص ہے کہ جب ابن زیاد کو خوف محسوس ہوا نا کہ کوفے میں میرے خلاف وبال کھڑا ہوگا ایک مرتبہ عبداللہ ابن زیاد نے سب کو کہا کہ مسجد میں جمع ہو جاؤں سارے کے سب مسجد میں جمع ہوئے اور جب مسجد میں جمع ہوئے تو یہ کھڑا ہوا ممبر پر جو جملہ کہنا کہتے ہوئے میرا دل کٹتا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ سمجھیں کہ مصیبت کیا ہے مولا عباس کی زیارت میں ایک جملہ ہے کہ خدا اس پر لانت کرے جس نے زبانوں کے ذریعے سے آپ کو قتل کیا یہ زبان کے ذریعے سے قتل ہے عبداللہ ابن زیاد ممبر پر آیا اور ممبر پر آکے کہتا ہے الحمدللہ اللہی قتلا قذاب ابن قذاب خدا اس پر لانت کرے اور کہتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے جھوٹے کو اور جھوٹے کے بیٹے کو قتل کیا یہ جب آپ مصائب میں جملہ سنتے نا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا عجرکمالہ ظہرہ جب اس نے یہ جملہ کہا ہے نا ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف حزدی کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہتے ہیں ابن زیاد شرم کر ہیا کر تاہر ابن تاہر کو کہتا ہے قذاب ابن قذاب میں کہوں گا عبداللہ ابن عفیف حزدی آپ سے برداشت نہیں ہوا نا ذرا سوچیے تو صحیح علی کی اس بیٹی سے کیسے برداشت ہوا ہوگا سید سجاد سے کیسے برداشت ہوا ہوگا سید سجاد کے سامنے کوئی سید سجاد کے باپ کو جھوٹا گئے اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف حزدی ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا پکڑو اس شخص کو عبداللہ ابن عفیف حزدی کے قبیلے والے آئے ابن عفیف حزدی کو بچا کے لے گئے میں کہوں گا یہاں پر سید سجاد کا دل بڑا تڑپا ہوگا ایک مرتبہ کہا تھا ہوگا یا رسول اللہ عزدی شخص تھا تو عزد کے قبیلے والے آ کے اسے بچا کے لے گئے مگر جب میرے بابا کا لاشہ پامال ہو رہا تھا عزرکم علی الزہرہ عبداللہ ابن عفیف حزدی نابینا تھا ایک مرتبہ اس کے گھر کے باہر حزدی لوگ جمع ہوئے اور ابن زیاد نے فوج کو بیجی لڑائی ہوئی لڑائی جب یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ عبداللہ ابن عفیف حزدی کے گھر کا دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہوئے جب داخل ہوئے اس کی بیٹی تھی ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف حزدی کی بیٹی ناکی کہا بابا وہ گھر میں داخل ہوگا بیٹی گھبرا مت مجھے تلوار دے میں نابینا ہوں تو کیا ہوا عزیزو شاہ میں غریبہ کو یاد کر رہا جب زینب آئی ہے نا سید سجاد یہ بتائیے جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر لکھل جائے بس عزیزو ایک مرتبہ تاریخ نے منظر یہ لکھا بیٹی نے کہا بابا کاش میں آپ کا بیٹا ہوتی آپ دیکھتے میں کس طریقے سے یہاں پر جنگ کرتی کہا بیٹی گھبرا مت بس تو مجھے یہ بتا حملہ کہاں سے ہو رہا ہے بیٹی بتاتی تھی بابا دائے جانب سے آ رہا ہے عبداللہ وہاں حملہ کرتے تھے بیٹی بتاتی تھی بابا بائے جانب سے آ رہا ہے عبداللہ وہاں حملہ کرتے تھے جب گھیر لیا نا اس کے باپ کو اور جب کھیج کے لے کر جا رہے تھے تو اس کی بیٹی بہن کر رہی تھی مگر میں کہوں گا بیٹی ہے تم بڑی خوش قسمت ہو تمہارے بابا کو لے کے جا رہے نا کوئی گھر تو نہیں جلا رہا کوئی گوشوارے تو نہیں چھین رہا کوئی تماشے تو نہیں مار رہا کوئی دامن میں آگ تو نہیں لگا رہا مگر جا کے سکینہ سے پوچھو ارے جب باپ کھتل ہوا کوئی سکینہ کے تماشے مار رہا سب مل کر ہی نہیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کربلا کو اپنے ذہن میں رکھئے السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب فروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما فروردگار گناہن کبیرہ سگیرہ کو معاف فرما فروردگار اس مجلس کو جنہوں نے باپا کیا انعقاد کیا خدایہ ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما فروردگار جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوئے شریک ہوئے خدایہ ان سب کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما فروردگار تو جواستہ محمد و آل محمد کا فروردگار ایک بیٹی ہے جو پریشان ہے کچھ ان کے مسائل ہیں پروردگار اس بیٹی کے اس مسئلے کو حل فرما دے پروردگار ایک مومن ہے محمد عمران باقری جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے جن کا پروردگار اسے محمد و آل محمد کے صدقے میں شفاہ کامل آئے نایت مل کر میرے ساتھ اممہ یوجیبال پڑھیں اپنے اپنی بیماری کو بھی یاتر کرتے ہوئے اور جتنے بھی لوگ آپ کے ذہن میں ان سب کو شفاہ لیکن یہ یاد رکھیے یہ بات یاد ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں امم یوجیب المستر اذا دعا ہو و یکشفوس اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ اس آیت کے آخر میں ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اس کا ترجمہ ذرا سا سن لیجئے امم یوجیبال کون ہے کہ جو مستر اسلام علیکم آقا جان امم یوجیبال کون ہے کہ جو جواب دیتا ہے مستر مستر یعنی پریشان حال کو اذا دعا ہو جب وہ پریشان حال اس کو پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور وہ اس سو یعنی بیماری کو کیا کرتا ہے ختم کر دیتا ہے اس آیت کے آخر میں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا لہذا روایت میں کہ یہ جو مستر سے یہاں پر مراد ہے امام زمانہ مراد ہے تو آپ امام زمانہ کو پہلے واسطہ دیا کریں پھر اس کے بعد یہ پڑھا کریں تو یہ زیادہ اثر رکھتی ہے یہ آیت یا مستر سے مراد کیا آپ کے ذہنوں میں رہے ہیں امام زمانہ کہ ہم امام زمانہ کی بارگاہ کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں مل کر میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام یجیب المصطر اذا دعاہو ویکشف السوء 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 اختتام امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حازہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارض کا طوعہ وطمتعہو فیہا طبیلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد ماتمہ حسن